اپکمنگ ڈراماز کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اور آگے بھی ایسی تین ویڈیوز آئیں گی اور میں آپ کو جو ہمارے چار میجر چینلز ہیں ان کے ان ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے ہائی ایس ٹی ایر پی لی ہے اور اب تک اس چینل کے یہ جو ڈراماز ہیں ان کی ٹی ایر پی کا ریکارڈ کوئی بھی نہیں توڑ پائے ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ای آر وائی ڈیجیٹل کے اب تک کے سب سے زیادہ ٹی ایر پی لینے والے چھے ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گا تو بینہ ٹائم کو زائے کے شروع کرتے ہیں آج کی ماری ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میر چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لیکنی کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس تک یہ اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے اس لئے اس میں چھٹے نمبر پر آتا ہے ریسینٹلی اینڈی ڈراما دل ہی تو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ختم ہوئے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل سکسٹی فائیو ایپیسوڈز تھیں اس ڈرامے میں میں علی انساری زویا ناصر حماد شویب اور ماریا ملک دیکھنے کو ملے اسے نادیا احمد نے لکھا تھا اور اسے محمد دانی شور کاشیف بٹ نے ڈیریکٹ کیا تھا بہت اچھی لف سٹوری تھی یہ جہاں پر علی انساری کیکسینٹ ہوتا ہے تو زویا اسے چھوڑ جاتی ہے پھر اس کی کزن اس کا خیال رکھنے لگتی ہے تو پھر اس کی سیٹنگ جو ہے یا لف سٹوری جاؤ اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر زویا واپس آنے کی کوشش کرتی ہے تو کچھ اس طرح کا بڑا ہی پیارا لف ٹرائنگل تھا اور لوگوں نے اسے اتنا ہی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا اسے بہت زیادہ دیکھ کر تو اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ نے سکسٹین پوائنٹ فائیو کی ٹیار پی حاصل کی تھی اور اتنی ٹیار پی حاصل کر کے یہ ڈرامہ اس میں چھٹے نمبر پر آتا ہے کیا آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا تھا آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا تھا آپ نے اسے مکمل دیکھا یا بیچ میں چھوڑ دیا تھا دل ہی تو ہے کو دل ہی تو ہے کو لے کر آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد پانچے نمبر پر آتا ہے ڈرامہ سیریل تھوڑا سک تھوڑا سک ڈرامہ کی ٹوٹل تھرٹی ٹو اپیسوڈز تھی اور اس میں ہمیں آئیزہ خان عمران عباس اور کئی سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملے تھے اسے عدیل رزاک نے لکھا تھا اور اسے احمد بٹی نے ڈیریکٹ کیا تھا دوبارہ دیکھیں تو اس لیے اس ڈرامے کو پروپر اچھی پبلی سیٹی کے ساتھ دیا پرموشن کے ساتھ لاؤنچ کیا گیا اور ڈرامے میں وہ نظر بھی آیا کہ ڈرامے کی ٹی ایر پی بہت کمال کیا ہی ڈرامہ مسلسل ٹی ایر پی چارس میں ٹاپ پر رہا اور کمال کی ٹی ایر پی حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ نے سترہ اشاریہ نو کی ٹی ایر پی حاصل کی تھی جو کہ بہت سبردست ہے پھر اس کے بعد بھی ایک اراؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ آئیزہ اور عمران کا ایک اٹھے ڈرامہ آئے گا وہ کبھی نہیں آیا امید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈرامے میں کسی میں دیکھنے کو ملیں تو یہ بھی ایک لف سٹوری ڈرامہ تھا اور لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ کیا تھا تو اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ نے سترہ اشاریہ نو کی ٹی ایر پی حاصل کی تھی اور یہ ڈرامہ اس لیس میں پانچے نمبر پر آتا ہے اس لیس میں چوتھے نمبر پر آتا ہے ابھی اینڈ ہوا ڈرامہ اداوت اداوت کی ٹوٹل 63 اپیسوڈز تھی اور یہ فاطمہ ایفندی کا ڈرامہ تھا جو کہ سوپ سیریلز کی کوئین ہے مطبع ان کا ہر دوسرا ڈرامہ جو ہے وہ سوپ سیریل ہوتا ہے اور وہ بہت بڑا ہیٹ ہوتا ہے میں نے انہیں مین لیڈ ایک پرائیم سلوٹ ڈرامے میں بہت کم دیکھا ہے تو اس ڈرامے میں فاطمہ ایفندی سید جبران ساعت قریشی اور شازیل شوکت دیکھنے کو ملے تھے سٹوری جو ہے وہ آرڈینری تھی جیسی سوپ سیریل کی ہوتی ہے کچھ اس میں نیاپن نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ آرڈینس نے ان کو پسند کیا اور ڈرامہ بہت بڑا ہٹ ہوا اتنا بڑا ہٹ ہوا کہ جو مطلب بڑے بڑے ڈرامہز ہیں وہ بھی اتنی ٹی آر پی نہیں لے پاتے اہد وفا پریزات جیسے لیکن اس ڈرامے کی اپیسوڈ جو ہے وہ بہت زبردست ٹی آر پی حاصل کر گئی اس ڈرامے کو ریانا افتاب نے لکھا تھا اور اسے سید جاری خوشنود نے ڈیریک کیا تھا اور اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ نے اٹھارہ ہی شریعہ ایک ہی ٹی آر پی حاصل کی تھی جو کہ بہت زبردست ہے مطلب تیرے بین سے تھوڑا سہی پیچھے اور مائری سے تو اس ڈرامے کو بھی بہت زیادہ آڈیوز کی طرف سے پسند کیا گیا تھا اور اس کے بعد فاتمہ افندی تو بہت بڑی سٹار بن چکی ہیں تو اس لئے اس میں اداوت اٹھارہ ہی شریعہ ایک ہی ٹی آر پی حاصل کر کے چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر ڈراما سیرل آتا ہے دل موم کا دیا یہ بھی ای آر وائی ڈیجٹل کا ڈراما تھا اور اپنے ٹائم کا ایک بلوک باسٹر ڈراما تھا اور اس کی ٹوٹل تھرٹی اپیسوڈز تھیں اس ڈرامے میں ہمیں عمران اشرف نیلم منیر یاسر نواز اور ہرامانی دیکھنے کو ملے اسے سائرہ رزا نے لکھا تھا جن کا بعد میں ابھی ہمیں میرے ہم سفر بھی دیکھنے کو ملا جو کہ سوپر ڈوپر اٹھ تھا اور اسے شاہد جفاعت نے ڈیریکٹ کیا تھا اور یہ ڈراما بھی بہت بڑا اٹھ ہوا تھا مطبع اس میں عمران اشرف کی ایکٹنگ کو نیلم کی ان کے ساتھ کیمسٹری کو اور ایک سوشل میسیج کو یاسر اور ہرہ کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اور ڈراما عمران اشرف کے اب تک کے جو چند بیسٹ ڈراما زینہ ان میں سے ایک ہے جہاں پر ان کی ایکٹنگ جو ہے جہاں پر ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نیچرل تھی تو ڈراما بہت بڑا اٹھ تھا اور ڈرامے کی ایک اپیسوڈ نے اٹھارہ ہی شریعہ پانچ کی ٹی آر پی حاصل کی تھی جو کہ بہت زبردست ہے اور یہ ڈراما اس لئے اس میں تیسے نمبر پڑھاتا ہے کیا آپ نے یہ ڈراما دیکھا تھا آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا تھا اس ڈرامے کو لے کر آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر ٹو پہ وہ ڈراما آتا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ہٹ ڈراما تھا ان سب سے بڑا ہٹ کیونکہ اس میں کوئی بڑی سٹار اٹریکشن نہیں تھی یہ کانٹینٹیز کنگ اس چیز کو صحیح ثابت کرتے ہیں کوئی بڑی سٹارکاسٹ نہ ہونے کے باوجود اس نمے نے تی آر پی کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے تھے اور بہت بڑا ہٹ ہوا تھا تو اس کا نام تھا مائی ری اور اس کی ٹوٹل سکسٹی سکس اپیسورز تھیں اس ڈرامے میں جو مین لیڈر اس میں آئینہ آصف سمرہ باس اور نمان اجاز دیکھنے کو ملے تھے اسے سناف آہد نے لکھا تھا اور اسے سید میسم نے ڈریکٹ کیا تھا اب اس کی کہانی بیسیکل یہ تھی کہ جو آئینہ آصف ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے سکول جاتی اس کی بچپن میں ہی شادی کر دی جاتی ہے مطلب اب بیو سکول جاتی ہوتی ہے سولہ سترہ سال کی پھر اسے بچے کی بھی پیدائش ہوتی ہے وہ کس طرح اس کو سمالتی ہے خود کو سمالتی ہے گھر کے اس کے حالات ان ساری چیزوں کو دکھایا گیا تھا تو لوگوں نے اس کے ساتھ بہت اپنے آپ کو کنیکٹ فیل کیا تھا یا اس کے جرنی کو وہ دیکھنا چاہتے تھے تو اس لئے ڈرامہ بہت بڑا ہیٹ ہوا تھا تو ڈرامے کی ایک اپیسوڈ نے اٹھارہ اشریہ آٹھ کی ٹی آر پی لی تھی اور یہ ڈرامہ تیرے بن کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا یہ ڈرامہ اتنا مطلب کانٹروورسی میں نہیں آیا لیکن اس کے باوجود اس کی ٹی آر پی بہت کمال کی تھی مطلب لوگ اسے خموشی سے دیکھ رہے تھے اور اس کے میسیج کو بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے تو اس لئے مائیری ہماری لس میں دوسرے نمبر پر آتا ہے جو اے آر وائی ڈیجیٹل کا اب تک کا سب سے زیادہ دیکھا گیا ڈرامہ ہے اس کے بعد اٹھارہ اشریہ آٹھ کے بعد ایک بہت بڑا جم پاتا ہے اور پاکستان کی اسٹری کا وہ ڈرامہ آتا ہے جو کہ ٹی آر پی کو اس طرح توڑا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے دس سال میں بھی یہ ڈی آر پی اچیو کرنا کسی کے بس کا ہی نہیں ہے اتنی کمال کی ڈی آر پی تھی یہ تھا وہ ڈرامہ جو میں نے ہورسل میں دیکھا تھا اور لاسٹ اپیسوڈ جب آنے روئی تھی تو میں میمز دیکھ رہا تھا لوگ زاروں کتار رو رہے ہیں کہ ہمائیوں کے کریکٹر کی ڈیت کی ہوئی تو یہ ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو صرف 23 اپیسوڈز تھی ڈرامے کی اور اس میں ہمائیوں کا کریکٹر دیکھنے کو ملا ساتھ میں آئیزہ، ہرامانی، ادنان صدیقی اور کئی سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملے اسے خلیل صاحب نے لکھا تھا ایوی ڈائلوگز تھے، بہت کمال کی ڈیریکشن تھی پھر ندیم بیک ڈیریکٹر ہیں تو مووی، سینیمیٹک لیول کی اس کی ڈیریکشن تھی تو میں کہتا ہوں کہ اس ڈرامے نے کمال کر دی تھی دکانے بند تھی، لوگ گھر میں تھے سینما میں ڈھائی کروڑ کما گیا یہ ڈرامہ کیا کیا اچیومنٹ ہے اس ڈرامے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پھر OST بہت بڑا اٹ تھا ایک ایک ڈائلوگ بہت بڑا اٹ تھا سینز جہاں پر وہ جا کر اسے آفس میں مارتا ہے وہ بھی بہت بڑا اٹ تھا تو یہ ڈرامہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ڈرامیس کا ریکارڈ نہیں توڑ پایا آئی تک نہ توڑ پائے گا مجھے لگتا ہے آگے بھی جتنا بڑا اٹ ہوا تھا تو اس کی لاسٹ اپیسوڈ نے 37.1 کی ٹی آر پی حاصل کی تھی جو کہ اچیوم کرنا next to impossible ہے لیکن پھر بھی یہ ڈرامہ کر گیا تھا 18.8 کے بعد جو ڈریکٹ جم پاتے وہ 37.1 کے سوچے ہی کتنا بڑا ہٹ ہوا تھا تو یہ ڈرامہ میں تقریباً 2019-20 میں دیکھنے کو ملا تھا اور بہت بڑا ہٹ تھا تو یہ ہیں وہ اے آر وائی ڈیجیٹل کے چھے ڈرامہ جنہوں نے ٹی آر پی کے ریکارڈ تھوڑے کل ہم انشاءاللہ جیو ٹی وی کے ڈرامہ کے بارے میں بات کریں گے اور پرسو انشاءاللہ پھر باقی جو چینلز ہیں ان کے بھی آپ نے ان میں سے جو اے آر وائی ڈیجیٹل کے ڈرامہز ہیں کونسا دیکھا تھا آپ کا فیورٹ کونسا ہے میرے پاس تم ہو مائری دل موم کا دیا دعوت تھوڑا سک یا دل ہی تو ہے آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کے لئے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ